ہائی فرنڈز میں ہوں پروفیسر ممتازلی اور ریتھرین لیٹریچر ان ایج کا چینل ہے یہ اور اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بات کروں گا کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ستاروں کا آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ہر اسکوپ سے آپ کے ستارے آج کیا کہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اس میں سچ کیا ہے کہ کیا واقعی کوئی سچ ہے بھی یا نہیں ہے یا یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے یا کیسے یہ لوگوں کو یہ وہ لکھتے کیسے ہیں یا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا ہے تو یہ مجھے کہا گیا تھا کہ سارا آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں کہ جس میں یہ بتائیں کہ کیا واقعی اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں آپ میرے چینل پر جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے آج کا لیکچر ہے اس کو آخر تک دیکھئے کہ یہ بہت زیادہ ایسے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ لوگوں کے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور یہ ہے جو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تقریباً اخبار میں روز ہی آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ والا ہفتہ کیسا گزرے گا یا کئی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا کئی ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سال پورا کیسا گزرے گا اچھا وہ لوگ ان کو پڑھتے بھی ہیں جن کو یقین ہے وہ بھی پڑھتے ہیں جن کو نہیں بھی یقین ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے ضرور ہیں اس پر مختلف طرح کے جیسے اس میں مختلف ہر انسان ان کو تقسیم اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایریز سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ایریس کے بعد جیمنی، لیو، سکیچیریس، ٹورس، ورگو اور کیپریکون، لیبرا، ایکوئریس، کینسر، سکورپین اور یہ پائسز یہ سارے ہوتے ہیں اب یہ ان کو سیٹ کیا جاتا ہے یہ تمام لوگوں کی ڈیٹ آف برت کے حوالے سے ان کو سیٹ کیا جاتا ہے اور انسان جو ہے یہ آگ عوام، مٹی اور پانی کا بنائے یہ چار چیزیں ان کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے وہ بھی ان اثر ساتھ رکھی جاتے ہیں اور پھر یہ ڈیٹ آف برت کے حوالے سے اور اس میں جو کیا کہا جاتا ہے اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ لوگوں کو ایک دن کا بھی بتا دیتے ہیں کہ آج آپ کا دن کیسا گزرے گا، ایک ہفتے کا بھی بتا دیتے ہیں کہ کیسا گزرے گا بعض اوقات وہ پورے سال کا بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا سال کیسے گزرے گا کیا کیا آئے گا، کیا کیا ہوگا، غلط ہوگا، صحیح ہوگا جو بھی ہے اور اس میں مستقبل کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں مزاج کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں آپ کے ساتھ ایسی ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں تو اس کو اسٹرالوجی کہتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کا آپ کی شخصیت پر اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ تب ہی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو اسٹرالوجی ہے اور یاد رکھے گا یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ بنیادی طور پر کوئی پیئر سائنس نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی شوائدات نہیں ملتے یہ پیئر سائنس ہو لیکن وہ جو آپ وہاں پر پڑھتے ہیں سارے جب میرا لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کو اپنے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے جو اپنا پڑھا ہے تو وہ تو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ دیکھتے بھی ہوں گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے اب جو سائنس دان ہیں، ہارڈنڈ سائنس دان ہیں میں جو سخت، اصل جو پکے فل جو صحیح سائنس دان ہیں وہ اس پر بلیو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اسٹرالوجی ڈیز اٹ ورک کہ ساروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جو بلیورز ہیں، سائنٹسٹوں جو دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اٹ ورکس اب پھر وہ جب ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ ورک کرتی ہے تو پھر اصل بات یہ ہے کہ ورک کی ڈیفنیشن یہ کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مختلف ستارے جو آسمان پر ہیں سورج بھی اور اس کے علاوہ جو ستارے ہیں اس کے ساتھ چکل لگا رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ مختلف بندے کی پیدائش کے سال، ٹائم اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی ذائچہ بنا کے تو اس کو رکھا جاتا ہے کسی ایک خانے میں جہاں پر اس سے ریلیٹڈ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ پورے بارہ مینے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو لوگ درمیان میں پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ہے ایریز ہے رہ گا تو وہ ان کو دے دیے جاتی ہیں اب دو کوئیسٹنی سوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا اسٹرالوجیکل بارڈیز افیکٹی پرسنل لائف کیا ان کا انسان کی جو زندگی ہے ان کا اثر ہوتا ہے پہلے یہ سوال ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا ہارسکوپس میک پیپل فیل بیٹر کیا ہارسکوپس یہ لوگوں کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹر فیل کریں اب ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے ان کا اسٹرالوجی کا اثر ہوتا ہے یہ نہیں تو یہ سانٹس کہتے ہیں کہ نو یہ نہیں ہوتا اب سورج کی جو مومنٹ ہے اس سے آپ کے موسم بنتے ہیں چاند کا مد و جذر ہے وہ اس کے لئے اس کو متاثر کرے گا جو کوئی کام کرتا ہے جیسے کوئی مچھیرہ ہے تو وہ کشتی چلا کے جاتا ہے ان کے لئے تو وہ مسئلہ ہوگا باقی کسی کے لئے نہیں تو یہ موسم جو ہیں یہ سارے بنتے ہیں اس سے پوری جو جتنے بھی موسم ہے یہ یہ جب موسم چینج ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے تو یہ جس طرح کا موسم ہوتا ہے اسی طرح کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے ان کے کاموں پر اثر ہوتا ہے ان کی روٹین پر اثر ہوتا ہے اس کی صحت پر اثر ہوتا ہے لیکن وہ ایک الادہ چیز ہے وہ صرف موسم کی حد تک ہے لیکن بلیورز کہتے ہیں کہ موسم کی حد تک نہیں ان کا آگے بھی اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر اس کی لائف پر اس کے مستقبل کر اس کے بارے میں بھی سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے تو اب یہ کیسے پروو ہو کہ یہ ہوتا ہے یعنی اب یاد رکھے گا سائنس میں چار طرح کی فورسز ہوتے ہیں جس کو اب توانائی کہتے ہیں اب توانائی جو ہے وہ ہماری چاروں طرف توانائی موجود ہے اب اس میں سب سے پہلے ایک جو توانائی ہے وہ ہے جس کو گریوٹیشنل فورس کہتے ہیں کسے سکل ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک یہ بھی ایک فورس ہوتی ہے تیسری آپ کے پاس ہوتی ہے سٹرانگ نیوکلئر فورس ہوتی ہے چوتھی ہے ویک نیوکلئر فورس تو کوئی بھی چیز جو انسان کو افیکٹ کرتی ہے تو اس میں کوئی ایک فورس ضرور کام کر رہی ہوتی ہے گریوٹی کی کام کر رہی ہوگی الیکٹرو مگنیٹک فورس کام کر رہی ہوگی اور سٹرانگ نیوکلئر فورس کام کر رہی ہوگی یا ویک میک فورس کام کر رہی تھی اب ہم جیسے اگر آپ یہ کریں کہ یہ جو آپ کے پاس ہے گریوٹی فورس آف گریوٹی ہے تو کوئی بھی جیسے آپ کھڑے ہیں تو کوئی چٹان اوپر سے گری وہ گر کے آپ پر آہ اس نے آپ کو مار دیا ختم کر دیا اس کو آپ نے کچل دیا تو یہ کس کی وجہ سے وہ نیچے کیوں آئی وہ تھا اس کی کسٹس سکل کی وجہ سے گریوٹیشنل فورس اگر آپ کے جسم پر تضاب گر جائے تو وہ آپ کو جلا دیتا ہے چونکہ اس کا الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ بہت پاورفول ہوتا ہے وہ گرہ اس نے آپ کو جلا دیا پھر جو ایٹم بام ہے وہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جہاں پر بھی گرتے آپ کو بھی کر دیتا ہے وہ اس کی سٹرانگ نیوکلئر ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے لیکن اب جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو جو فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یہ جو فورسز ہیں یہ ان کا اثر کام ہوتا جاتا ہے جیسے گریوٹیشنل فورس ہے تو جب دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ فورس کام ہو جائے گی اسی طرح الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کی جو طاقت ہے وہ بھی جب دور ہوتی ہے تو تو یہ کام ہو جاتی ہے اسی طرح نیوکلئر ایفیکٹ جو بھی ایسے ہو جاتا ہے اور جو نیوکلئر فورسز ہیں تو یہ بڑی جلدی کہا جاتا ہے کہ نیوکلئر فورسز یعنی بڑی جلدی مرتے ہیں کہ کچھ میٹرز کے بعد یہ جو نیوکلئر فورسز ہیں یہ زیرو تک پہنچ جاتی ہے یعنی یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ سٹارز ہیں ان کا گریوٹیشنل فورس کے ذریعے اگر وہ اثر کار انسان پر تو یہ تو ایک خاص ٹائم کے بعد زیرو ماہ جاتی ہے یعنی آکٹر فیو نیو میٹرز تھوڑے میٹرز کے بعد یہ زیرو ماہ جاتی ہے پھر اگر ہم الیکٹرومیگنیٹک فورس کی بات کریں تو وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے نینو میٹرز سے تھوڑے کلو میٹرز تک اور وہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ جو آپ کے پاس ہے یہ جو گریوٹیشنل فورس ہے اب یہ بھی جو ہے یہ جب فاصلہ بڑھتا ہے تو یہ بھی گریوٹیشنل فورس کام ہو جاتی ہے اور جب یہ کام ہو جاتی ہے تو جو اب یہ ساری چیزیں یاد رکھئے گا ستاروں نے اگر انسان کی شخصیت پر اثر کرنا ہے تو وہ گریوٹیشنل فورس سے کام کریں گی الیکٹرومیگنیٹک فورس سے کام کریں گی سٹرانگ نیوکلر فورس ہوگی یا ویک نیوکلر فورس ہوگی لیکن وطا کیا ہے کہ یہ چونکہ بہت دور ہیں تو اس لیے ان کا اثر اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے اگر آپ ستاروں کی گریوٹیشنل جو فورس ہیں وہ کام ضرور کرتی ہے لیکن وہ سولر سسٹم تک محدود رہتی ہے یعنی وہ اس کے گرد جو ستاریں ہیں وہ اس کے گرد سورے کی گرد چکل لگا رہے ہیں اب وہ کتنی ان کے آپس میں کتنی گریوٹیشنل اٹریکشن ہے وہ ایک دوسرے سے دوری کی وجہ سے کتنی ہے قربت کی وجہ سے کتنی ہے تو وہ سولر سسٹم کو تو چلا کر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک سسٹم میں چال رہے ہیں لیکن وہ ستاروں کا ہومین باڈی کا کوئی اثر نہیں آتا اور اگر آپ دیکھیں جیسے کتبی ستارہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم دیکھیں تو وہ تو ہم سے بہت دور ہے تو اگر آپ کے سر پر سپوز کوئی مچھر ہے وہ آپ کے وہ آواز دے رہا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتبی ستارے کا جو اٹریکشن وہ تو زیادہ ہے دور ہے وہ بہت زیادہ اور یہ جو مچھر ہے یہ آپ کو زیادہ تانکار رہا ہوگا اور اگر آپ الیکٹرومیگنیٹک ویبز کی ذریعے بات کریں کہ وہ اس طرح اثر کرتی ہیں تو لائٹ جو ہے نا وہ جب ایک بندے تک پہنچتی ہے کہ وہ بہت ہی ڈھم ہو جاتی ہے کیون جو فائر فلائی جو گلو کی لائٹ ہوتے ہیں اس سے بھی وہ ڈھم ہو جاتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ نیچے آ جاتی ہے تو سائنسز کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں ان کا کوئی بھی انسان کی زندگی پر اثر نہیں ہوتا یہ اس سے بہت زیادہ دور ہے انسان سے بہت زیادہ دور ہے یہ گریوٹیشنل فورس کے ذریعے بھی اس پر کام نہیں کرتے الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کے ذریعے بھی کام نہیں کرتے سٹرانگ نیکلئر فورس یا ویک نیکلئر فورس کے ذریعے بھی کام نہیں کرتے چونکہ ان میں سے کوئی ایک فورس رور چاہیے جو ان کے درمیان اور یہ تو بہت دور ہیں ان کے ذریعے میں ان فاصلہ ہی بہت زیادہ ہے بلکہ جو قریب چیزیں ہیں یہ زیادہ ان پر اثر کرتے ہیں تو سائنس جو ہے وہ اسٹرالوجی کو کہتی ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا اب دوسری اس کی سائیڈ دیکھتے ہیں کہ دوسری سوال اس کا دیکھتے ہیں کہ کین ہارسکیس میک پیپل ہیپی تو یہ سوال جو ہے رہے ہیں یہ اس طرح کا ہے کہ لوگ کئی دفعہ اس میں پڑھنے کے بعد تو پھر سارا دن اسی طرح سوچتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ یہ یہ ہوگا تو پھر وہ جب سوچتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے یا وہ سوچتے رہتے ہیں کہ آج ایسا ہوگا اب میرے سال ایسا گزرے گا میرا مہینہ ایسے گزرے گا دن ایسے گزرے گا ہفتہ ایسے گزرے گا تو یہ جو لوگ بلیورز ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلان ڈاکٹر کی دعائی سے مجھے ضرور آرام آتا ہے یا اس دعائی سے مجھے ضرور آرام آتا ہے دوسرے ڈاکٹر کی دعائی سے نہیں آتا تو جب بھی آپ کوئی دعائی اس طرح لیں کہ اس ڈاکٹر کی دعائی سے مجھے آرام آتا ہے اور اس خاص دعائی سے آرام آتا ہے اس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں صبح اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں یہ لیکھو میرا آئی کا دن ایسے رہے گا تو وہ پھر آپ کو مائن اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں آئی کا دن ایسے رہے گا اور یہ یاد رکھے گا کہ when you think something it starts coming into existence جب آپ سوچ لیا کہ آج ایسے ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ دن کو ایسا ہو جائے کیونکہ اپنے ذہن ہی ایسا بنا لیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو جب مہنے کے بارے میں سوچ ہوتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے تو یہ سارا جو ہے پلیسیبو ایفیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور اسٹرالوجی آپ کی اوپر اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا آپ کا اس کی اوپر بلیو ہوتا ہے اور یہ لوگ اس پر کیوں بلیو کرتے ہیں یاد رکھے گا کہ وہ تمام لوگ جن کا گارڈ پر بلیو نہیں ہوتا جن کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا جن کو ہیملی فورسز پر یقین نہیں ہوتا جن کو پاس فیت کی کمی ہوتی ہے جن کے پاس اپنے جو سیلف ریلائنس ہے ان کی کمی ہوتی ہے سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے سیلف ایمیج صحیح نہیں ہوتا سیلف ٹاکنگ صحیح نہیں ہوتی جن کو اپنے اوپر اپنے کام پر اپنی سوچ پر اپنے ایکشن پر اپنے ڈیڈز جو بھی ہے سارا کچھ ان پر جن کو کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ سارے ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ یہ پڑھ کے وہ سوچتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی جو سائن یہ ہوتا ہے کہ دنیادی طور پر آپ کا فیت بہت زیادہ ویک ہے اور لو لیول کا ہے اس لیے آپ اس پر چلے گئے ہیں اگر آپ کا فیت اگر فرض کریں کہ آپ کا جو فیت کسی ہے والی باڈی پر نہیں ہے تو پھر بھی اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیت اپنے اوپر نہیں ہے آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہے آپ کو اپنی سوچ پر اعتماد نہیں ہے آپ کے اپنی فیچر پلیننگ پر اعتماد نہیں ہے آپ کو اپنی پریزنٹ کنڈیشن پر اعتماد نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر اعتماد نہیں ہے آپ کیا کریں گے اس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ کی سوچ زیرو ہو جاتی پھر آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہیں تو یاد رکھئے گا یہ سارا جو اسٹرالوجی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا فیک ہے اس کو پلیسیبو ایفیک جس طرح لوگوں کو ایسے چکر دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اس پر صرف وہ لوگ اس پر کرتے ہیں جو بنیادی طور پر پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ انپڑ لوگ جائل لوگوں کے یہ کام ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے کچھ سوال پوچھنا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تھانکس ورک بات موسیقی